ڈیوپی میں نکائے چناؤ کا راستہ صاف ہو گیا ہے ہلاہواد ہائی کورٹ نے منگلوار کو چناؤ کی عدی شوچنہ پر لگائے روپ ہٹا دی ہے ڈیوپی نگا نکائے چناؤ کو لے کر منگلوار کو ہلاہواد ہائی کورٹ نے اپنا فینسلہ سنا دیا ہے جس کے بعد راج جنہیں نکائے چناؤ کا راستہ صاف ہو گیا ہے کورٹ نے اپنے فینسلے میں ساب طور پر کہا ہے کہ راج میں اس وار نکاہ چناؤں بینہ OVC آرچھڑ کی ہوگا اس معاملے میں ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے فیصلہ سنایا ہے نکاہ چناؤں میں OVC آرچھڑ پر علاہ واد ہائی کورٹ نے فیصلہ منگل واد کو سنا دیا ہے حالانکہ اس دوران کورٹ نے راج سرکار کو چھٹکا دیتے ہوئے ڈرافٹ نوٹکیشن کو خارج کر دیا ہے ہی کورٹ نے بینہ OVC آرچھڑ کے ہی راج میں چناؤں کرنے کا فیصلہ سنایا ہے اس کے پہلے ہائی کورٹ نے پچھلی سنوائی کے دوران اپنا فیصلہ سرچت رکھا تھا جس کے بعد کورٹ گورم انگلوال کو سنوائی کی اگلی داریک ٹیگی جائی تھی کورٹ نے کہا کہ چناؤں میں OVC آرچھڑ ٹرپل ٹیسٹ کے آدھار پر بھی آ جائے گا ٹرپل ٹیسٹ کے بینہ کوئی OVC آرچھڑ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے نرڈا نیائی مورکی دیواندھر کمار اکاتھیا ہے اور نیائے ملکی سورب لبانیاں کی کھنڈ پیٹ نے اس ملکے پر داخل نائنٹی دری یا جکاؤں پر ایک ساتھ کارت کرتے ہوئے دیا ہے جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اب اس پر مخت فیصلہ سرکار اور آئیوک کے ہاتھ میں ہے کوٹ نے اپنے فیصلے میں سرکار کو ترند چناو کرانے کا نردیش دیا ہے حالانکہ کوٹ نے ایسٹی اور ایسٹی ارچپ کے ساتھ چناو کرنے کی بات کہی ہے کوٹ کی اس فیصلے کے بعد اب وہ بھی سی ارچڑ والی سبھی سیٹیں ساماننے ہوگی اب کوٹ کی اس فیصلے کے بعد سمباب نہ ہے کہ جنوری میں چناو ہو سکتا ہے حالانکہ آج سرکار سپریم کوٹ نہیں جاتی ہے تب ہی ایسا سمباب ہوگا اس خبر میں فیلال اتنا ہی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں